بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ نیشنل سیل ٹیکس ریڈن کے حوالے سے ہے آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے اگر ہماری اگر ہماری پرچیس نہیں ہوگی اور ہم نے صرف سیل آؤٹ کیا تو ہم کیسے اپنا فائل کریں گے اور اس میں ہمارا جو انپوٹ ہے وہ کیسے اجسٹ ہوگا جو اگر ہمارا کیری فارورڈ ہوگا تو تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سیدھا اور سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں انوائس منجمنٹ میں انوائس منجمنٹ میں آنے کے بعد سیل لیجر اس کو ہم نے یہاں پہ اوپن کر لیا تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ سیل انوائس ٹیمپلیٹ ہم ڈاؤنلوڈ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس سیل انوائس کا ٹیمپلیٹ آ گیا اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں انیبل کر دیا ٹھیک ہے یہ اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے ہمیں سیلر نمبر لکھنا ہوگا یہاں پہ تو اس کو کلوز کرتے ہیں سیلر نمبر یہ آ رہا ہے اوپر آپ یہاں سے لے سکتے ہیں یہ ہم نے یہاں سے کوپی کیا اور یہاں آ کے ہم اس کو سب سے پہلے پیش کر لیتے ہیں پیش کرنے کے بعد ہم اس جگہ پہ ٹیکس پیڑڈ میں آ کے ہم پیڑڈ سیلیکٹ کر لیتے ہیں مارچ مند ہم نے چینج کر دیا اور اس کو کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ڈیٹ پہ دے گا کیونکہ یہ فروری کی ڈیٹ ہے تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں اپنا ہم نے کوئی ہمارے پاس ایک ایکسل کی فائل بنی ہوئی ہے جہاں سے ہم اپنی انوائسس وغیرہ لیں گے اگر آپ کا کوئی سسٹم ہوگا تو آپ نے وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا ہوگا یا پی ڈی اپ میں ہوگی آپ کے پاس تو ہمارے پاس یہ ہے یہ ہماری ایک ڈیٹیل بنی ہوئی ہے ہماری یہ وہ ہے کہ کتے ہیں سیل ہے ہم اس کو سب سے پہلے آ کے کوپی کرتے ہیں کوپی کرنے کے بعد اس جگہ پہ آ کے ہم اس کو پہلے پیس کر دیتے ہیں یہ ہم نے پیس کر دیا پھر ہم آ جاتے ہیں نام پہ یہاں پہ کلک کرنے کے بعد ہم پیس پیشل کر دیں گے یہ کر دیا اور ہم سیل آؤٹ لکھ دیتے ہیں کیا ہے تو سندھ ہے اور یہ لکھ دیتے ہیں یہ بھی سندھ ہے سیل انوائس ہے انوائس نمبر کیا ہے ہمارے پاس انوائس نمبر ہے اس کو ہم تیس کر دیں گے اور ڈیٹ کیا ہے ڈیٹ دو مارچ ہے تو کدھر آ کے ہم سمپلی اس کو دو اور اس کو پیم کر دیتے ہیں ایچ ایس کوڈ اس کا کیا ہے 3926 ہے تو یہاں آ کے ہم ایچ ایس کوڈ پہ کرتے ہیں اور سیل ٹیپ میں ہم آکے لکھ دیتے ہیں یہ کوڈ ایٹ سٹینڈرڈ ہے تو یہ ہے کوڈ ایٹ سٹینڈرڈ آ گیا اور کوڈ ایٹ سٹینڈرڈ ریٹ کیا ہوتا ہے سترہ پورشن ہوتا ہے تو یہاں سے سترہ پورشن سیلیک کر دیا ہم نے اور یہاں پہ آگے ہم کیا ہے دو ہزار ہے اور نمبر آف میزرمنٹ میں کیا لکھیں گے کہ یہ نمبر اور پیسیز ہیں ویلیو یہاں سے آکے ہم کوپی کر لیتے ہیں دو ہزار پیس تھے چھک ہے ان دونوں کو لے لیتے ہیں یہ ہم نے دونوں سے لے کر لیے اور یہاں پہ آگے آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں اے ایس ارو کو اٹا دیتے ہیں کوئی ایسا رو نہیں ہے کسی اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایس آر یہاں سرکلل نمبر جو بھی ہوگا ایٹم نمبر تو آپ وہ یہاں پہ مینچن کر دیں گے یہ ہم نے یہاں پہ پہلی انیوائس پود کر دی ہیں کرنے کے بعد ہم اس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں دیکھیں انوائس ویلیڈیٹ ہو گئی ہارٹ نمبر پہ ہم وہ کرتے ہیں کلک کوئی رو کو ہم نے سلیکٹ کیا یہ ہے کنٹرول ڈی ایز ایس اس نے نیچے اس کو پیس کر دیا تو ہم آکے دوبارہ سے چیزیں یہاں سے کوپی کرتے ہیں یہ ہم نے کوپی کیا یہاں پہ آئے یہ ہم نے پیس کیا یہاں پہ آئے یہ ہم نے کوپی کیا یہاں پہ آئے پیس ریجسٹڈ ہے سیل تئیس یہاں پہ ہم چوبیس کر دیں گے ڈیٹ کیا ہے ڈیٹ سترہ مارچ ہے ہم سترہ ڈیش ڈیرو تین دو آزار بلائیس ٹیپ 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 اور کوانٹری ہم یہاں سے کوپی کر لیتے ہیں اور یہاں پہ آکے ہم پیس سپیشل کر دیں گے اس کو آکے ہم کیجی کر دیتے ہیں کیجی اور دونوں ویلیو کو کوپی کر دیتے ہیں کیا ہم نے دونوں ویلیو کو کوپی کر لیا کوپی کرنے کے بعد ہم پیس پھر یہاں آنے کے بعد ہم کنٹرول ڈی کر دیتے ہیں تو ایک اور آ جائے گی سب سے پہلے یہاں سے سٹارٹ کر دیتے ہیں ان دونوں کو کوپی کر لیتے ہیں ہم اماؤنس کو یہ ہم نے کوپی کیا اور پیس سپیشل دونوں چینج ہوگی اس میں فردر ٹیکس بھی ہے تو فردر ٹیکس کو بھی کوپی کرتے ہیں اور فردر والے کولم پہ آکے پیس کر دیں گے یہ ہم نے پیس کر دیا اچھا کیجی سے اس کو کیجی سے لکھ لیتے ہیں کیا ہے یہ ہے ون زیرو فور کے یہ آکے ہم نے پیس کر دیا اندر بیک چلتے ہیں ریچ اور یہ ہے اکتیس تین دوہزار پائیس ہے یہاں آنے کے بعد انمائیس نمبر پنٹی پائیف کر دیں گے اور یہاں آنے کے بعد نام یہ ان ریجسٹرڈ ہے تو یہ آگیا اور اس کس ریجسٹرڈ نمبر چین ایسی نمبر یعنی یہ آنے کے بعد اس کو ویلیڈیٹ کر دیتے ہیں تینوں ویلیڈیٹ ہوگی دوبارہ آتے ہیں ہم یہ کنٹرول ڈی یہ چھوٹی سی ہے اس لیے ہم ہم ایسے کرنے نہیں تو ہم پہلے فائل پوری ایک ساتھ ہی یعنی کی کوپی پیس کر کے پوری فائل تیار کر لیتے ہیں اور جس میں نام پیس اور بری لک اپ کے ذریعے پاک مولا لگا کے اس طرح کی فائلز ہم یہاں پر موف کر دیتے ہیں چیزوں پر تو یہ سیمپل ہے تو اسی لیے ہم نے ایسی لی اس کو بنا دیا یعنی یہاں یہاں کے انوائس نمبر لکھ لیتے ہیں ٹونٹی سکس ٹونٹی سکس ٹونٹی سکس ٹونٹی پائیف ماچ ٹھیک ہے یہاں آنے کے بعد ہم یالیو لے لیتے ہیں اس کی یہاں سے یالیو آئے گی یہ ہم نے کوپی پیس پیشل کر دیا ہے یہاں کے اور یہ ہم نے کوپی کیا پہ سپیشل کر دیا اور یہاں پہ آکے ہم نے quantity لے دی یہ ہماری آگئی quantity ٹھیک ہے یہ ہماری file ہو گئی سیار validate کر دیتے ہیں file validate ہو گئی اور اس کو کر دیتے ہیں save یہ file save ہو گئی اب آ جاتے ہیں ہم اس پہ یہاں سے ہم کریں گے choose a file یہ sales template آ رہا ہے یہاں پہ جو ابھی ہم نے بنائی ہے اس کو ہم open کر لیں گے open کرنے کے بعد import یہ دیکھیں ہندر پرشن ڈیٹا import ہو گیا اس کو ہم validate کر دیتے ہیں یہ valid بھی ہو گئی یہ آگئی یہاں تک ہمارا procedure clear ہو گیا یہ دیکھیں تہیس سو بیس پچیس ٹھیک ہے اب ہم اس کو کرتے ہیں close یہاں سے اب آ جاتے ہیں ہم declaration پہ declaration پہ آنے کے بعد آنے کے بعد ہم ٹونٹی سکس فارم ون اپن کر لیں گے اوپن کرنے کے بعد پیریوٹ پہ آکے ہم دو ازار بائیس اور فرس مارچ سے اکتیس مارچ دو ازار بائیس کا پیریوٹ سیلیکٹ کر لیے یہ ہمارے پاس آگیا آنے کے بعد سب سے پہلے ہم سیل ٹیکس کریڈ یعنی پرچیز والے پورشن پہ ہیں تو ہم اس کو کلکولیٹ کر لیتے ہیں یہ ہم نے کلکولیٹ کر لیا یہ ہمارے پاس جو بیلیو آ رہی ہے یہ آ رہی ہے ہماری انپوٹ کی ہے جو پریویس ونس کیری فارورڈ تھا یہ اس کی امون ہمارے پاس آ رہی ہے یہاں آنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ان ایک جو سی پہ آتے ہیں ان ایک جو سی پہ آنے کے بعد ہم لوڈ انوائس پہ آئیں گے یہ دیکھیں ہمارے پاس انوائسز آ رہی ہیں یہ دیکھیں چار کی چار انوائسز ہیں وہ ہمارے پاس آگئے ہیں تو ہم کیا کریں گے اس کو کلک کریں گے لارڈ چیر انوائسز لارڈ یہ ساری ہو گئی ہے اس کو ہم کلوز کرتے ہیں اور بیٹا بے آتے ہیں دوبارہ سے یہ ہم آگئی ڈیٹا بے ڈیٹا بے دیکھیں یہ سب سے پہلے ہمارے پاس کیا آ رہا ہے یہ انٹوٹ کار یعنی کہ اس مند ہمارے پاس کوئی پرچیز نہیں ہے ڈومیسٹک پرچیز جو ہوتی ہے وہیں یہاں آتی ہے ہم یہاں سے اپنوڈ کرتے ہیں تو اس مند کی کوئی بھی ہماری پرچیز نہیں ہے صرف سیل اور یہ پریویس مند کا جو ہے ہمارے پاس کیری فوروڈ آ رہا ہے پچھلے لاس ٹو مند سے ہم نے صرف پرچیز کی تھی صرف اور سیل آؤٹ کچھ بھی نہیں دیا تھا تو اس مند ہماری سیل ہے اور ہم نے پرچیز کچھ بھی نہیں کیا تو دیکھتے ہیں یہ ہمارے سیل ٹیکس جیابیڈ ہے یہاں پہ آکے ہم کیلکولیٹ کریں گے اس کو یہ ہم نے کیلکولیٹ کر دیا یہ ہمارا ٹوٹل آ رہا ہے دو لاکھ دو سو چھے اور اس کو ہم نیچے کر لیتے ہیں اٹھارہ ون ایٹ فائیس سیمن نائن کا یہ ہے فردر جو ہے اماؤنڈ آ رہی ہے تین پرس فردر تین پرسنٹ اور دو لاکھ چھے کا اماؤنڈ بنا رہا ہے اس چیز کا یا پیبل دو یہ اور دونوں ملا کے یعنی کی اماؤنڈ بن رہی ہے تو ہم آتے ہیں پیبل کی اندر حالکہ یہ اماؤنڈ ہوگا نہیں کیونکہ انپوٹ ایجسٹ ہوگا پیبل پہ آتے ہیں پیبل پہ آنے کے بعد پیبل پہ آنے کے بعد ہم کلک کریں گے کلکولیٹ پہ ٹھیک ہے یہ ہم نے کلک کر دیا اس کے اوپر تو ہمارے پاس جو اماؤنڈ بنائی وہ انتالیس ازار دو سو چھو رتو روے کی ہے انتالیس تری نائن ٹو سیمن پور کا ہمارا جو ہے وہ آرہا اماؤنڈ آ رہا ہے تو ہیڈ وائز ہم اس پہ آتے ہیں ہمارے پاس دیکھیں انتالیس جو ہم نے پیمنٹ کرنی ہے وہ کتنی کرنی ہے transgender future ہم اس سے دوبارہ کی کلک tragedy کر لیتے ہیں کہ ہم نے کلکولیٹ کر لیا دوبارہ سے اور ہم آ جاتے ہیں پھر ان ایک جر ایس کی اندر ان ایک جر ایس کی اندر دیکھیں ہمارے پاس openingche already یہ ہمارے پاس opening کی تھی جو ہم نے purchase کی تھی تو ہم ایک فائل اوپن کر لیتے ہیں ایک ہم نے ٹیمپلیٹ بنایا ہوا ہے اس کا کہ ایز ایز سیم جو ہے ان ایک جر ایف کا ہی ہے یہ ہم دیورنگ دی پیرٹ ہم نے سیل کی ہے اور یہ ہمارا کیری خورور تھا اور اتنا اماؤنڈ اجسٹ کیا ہے کس چیز کا جس ایک اجسمنٹ کیسے کی ہے انہوں نے لے کی ہے اس کا جو ہے نائنٹی پرشن ہوتا ہے جو اماؤنڈ اجسٹ کیا جاتا ہے تو ون ایٹ سیکس تو سیکس زیرو کی اماؤنڈ اجسٹ کی گئی ہے تو میں یہاں پہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو واپس آتے ہیں ہم ٹیبلز کے اندر یہ دیکھیں ایک سو چھہاسی دو سو ساٹھ کا اماؤنڈ اجسٹ ہوا ہے ایک سو چھہاسی دو سو ساٹھ کا اماؤنڈ ٹھیک ہے یہ اور اس جگہ پہ جو ہم نے فائل بنائی بھی ہے اس میں کیسے اس میں اجسٹ ہوا نہیں بھی ہے ایف ٹو کرتے ہیں اس کو یہ دیکھیں کیا کیا ہے یہ ٹوٹل میں سے ٹوٹل یعنی کہ یہ جو ہے پرچیس کا آہ سیل کا ہے سیل کا اماؤنڈ جو آ رہا ہے نیچے پیبل وہ اور اس کا جو ہے یہ بیس آہ چھہ سو چھانویں جو اماؤنڈ آ رہی ہے یہ دس پرسنٹ آ رہا ہے کہ اس کا سیل کا اس لیلیو کا دس پرسنٹ آ رہا ہے اور اس کو ایک سو چھہاسی میں نے کیا دو سو چھے میں سے مائنس کر دیا ہے ٹن پرسنٹ تو ویلیو کیا آیا ہی کرنمند کا جو کیری فورڈ اجسٹ ہوا ہے وہ ویلیو آ جائے گی پلس پلس میں آئی اگر ان کیس اگر اماؤنڈ انپوڈ میں زیادہ ہوتا تو یہ نیگڈیو آتی تو ہمارا کیری فورڈ اور زیادہ بڑھ جاتا اجسٹ ہونے کے بعد بھی تھوڑا بڑھ جاتا تو یہ پوزیٹیو میں آ رہا تو نیگڈیو پوزیٹیو کرنے کے بعد ہمارا جو انپوڈ ہے جو آہ اماؤنڈ کیری فورڈ میں رہتا ہے وہ ون سکس ٹو ٹری ایٹ فائیف کا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہے کرڈٹ ٹو بی کرڈیو فورڈ ون سکس ٹو ٹری ایٹ فور اور یہ دیکھیں ون سکس ٹو ٹری ایٹ فائیف ٹھیک ہے اماؤنڈ یہ آ گیا تو ہم اب اس میں اج کے کتے ہیں ہم نے کتنا کیا ہم این ایک جر ایف کو کیسے کریں گے ہم آ جاتے ہیں این ایک جر ایف کی اندر تو این ایک جر ایف میں آکے یہ کنزیوم بیورنگ کی جو پیرڈ ہے یہاں آکے ہم اماؤنڈ لکھ دیں گے یہ دیکھیں یہ ہم بیورنگ کی پیرڈ ہم نے سیل کی تھی یہ ہم نے مال خریدا یہ ہم نے مال جو خریدا تھا وہ دوہزار یہ مال ہم نے دوہزار پیس کا تھا یہ ہم نے کتنے کا بیچا ہے پچاسی روے کا بیچا ہے اور خریدا کتنے کا تھا فوٹی تری پوائن فائف نائن کا تو یہی ہی ویلیو جو ہے اسی سے وہ ہم اپنے کنزیوم میں لکھیں گے جو کوش ویلیو ہوتی ہے وہ ہی کنزیوم میں آتے گی ٹھیک ہے یہ پلس مائنس کر کے یہ تو کلوز ہو گیا اور یہ ویلیو ماں آ جائے گی اور دوسرا یہ مٹریل جو ہے ٹوٹل ہم نے جو سیل آؤٹ کیا ہے وہ کتنا ہے ڈبل ٹو زیرو فائف کا ہے یعنی کہ بائیس ہزار زیرو پانچ کونٹی ہے جو کیجی کے اندر ہم نے سیل کی ہے ٹوٹل کونٹی ہمارے پاس چوالیس باسٹھ اشاری اٹھاسی کی تھی تو اس کو جو ہم نے خریدا تھا چار سو چالیس پہ خریدا تھا اور سولہ ہم نے جو سیل کیا وہ چار سو پہ چتر بے کیا جو کیری فورڈ میں آئے گا اماؤنڈ وہ آئے گا پرچیس ویلیو جو ہم نے لی تھی جتنے کی وہ ہم کنزیوم میں لکھیں گے تو کنزیوم میں کیا ویلیو آئے گی یہ دونوں کو ملا کے یہ دونوں کو ملا کے ون زیرو فائف سیون تھری ایٹ فور کی ویلیو بن رہی ہے تو ہم یہاں سے اس کو کوپی کرتے ہیں یہاں پہ آکے پیسٹ کر دیں گے اور اسی طرح ہم سیل ٹیکس میں آتے ہیں یہی ویلیو اس کی آگے سیل ٹیکس کی بھی آ رہی ہوگی یہ دیکھیں یہ دونوں کو ملا کے ون سیمن نائن آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم اس کو کوپی کرتے ہیں اور یہاں پہ آکے ہم اس کو پیورنگ کی پیئر کنزیوم کے اندر پیس کر دیں گے اور اس کو کلکلویٹ کر دیں گے یہ ویلیو آگی ڈبل نائن تھری فور سکس تھری اور ون سیمن نائن یہ جو ہے مہ پس جو میٹریل ابھی اویلیبل ہے وہ ون سکسی ایٹ کا ہے جس کا سیل ٹیکس امون ون سکسی ایٹ ہے اور جو ایکسکلوڈنگ ویلیو ہے وہ دس لاکھ ستاوہ نظار کی ہے تو یہ ہمارا کیا کہتے ہیں ان ایک جر ایف بی کلیر ہو گیا ہم اس کو کلکلویٹ کر لیتے ہیں دوبارہ سے کلکلویٹ کرنے کے بعد اس کو پاپس آتے ہیں ہم سیل ٹیکس کے اندر سیل ٹیکس ڈیابیٹ کے اندر یہ دیکھیں دو سو چھے کی امون یہ ہے اور نیچے ویلیو یہ آ رہی ہے فردر کی اور ہم آ کے ان ایک جر سی کو سمیٹ کر دیتے ہیں ہم نے سمیٹ نہیں کیا تھا یہ ہم نے سمیٹ کر دیا یہ دیکھیں ہمارا ان ایک جر سی جو ہے وہ سمیٹ ہو گیا اس کو یہاں سے ہم کرتے ہیں کلوز اور چلتے ہیں ہم جا کے اس کا سلان بنا لیتے ہیں تو ادھر آتے ہیں ہم ایف بی آر پہ ایف بی آر پہ آنے کے بعد اس پہ ہم کلک کر دیتے ہیں اور یہ نیچنل سیل ٹیکس پہ آتے ہیں اور پیمنٹ سیل ٹیکس پہ کلک کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اوپن ہو گیا ہم آتے ہیں ای پیمنٹ کریئیٹ اپیمنٹ انکم سیل ٹیکس یہ ہم نے کلک کر دیا ہے سیل ٹیکس پہ ہم ایئر سیلک کریں گے دو آزار بائیس اور جو ہے مارچ اور سیل ٹیکس یہ نیچ سلو ہونی کی وجہ سے دوبارہ باہر آ گیا ہے تو ہم دوبارہ سے سو سیلک کر لیتے ہیں کریئیٹ پیمنٹ سیل ٹیکس میں آتے ہیں آنے کے بعد سیل ٹیکس پہ کلک کر دیتے ہیں ٹیکس پہ کلک کردے ہیں ٹیکس یا بائیس آنے کے بعد ہم ورکس آتے ہیں ڈیٹا میں جیبل کتنا آ رہا ہے تری نائن ٹو سیون فور تو یہاں آکے ہم تری نائن تری نائن ٹو سیون فور یہ لکھے ایزا پہ بھی لکھے کریئٹ کر دیں گے کریئٹ کرنے کے بعد کنفرم کا بٹن سیلیکٹ کر لیں گے ہم میں نے ایک بنایا ہوا ہے تو اس کو میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں ہم آتے ہیں ای پیمنٹ ریسرچ پیمنٹ میں آنے کے بعد لیس کو کلوز کر دیتا ہوں ریسرچ پیمنٹ میں آنے کے بعد سیلڈیکس ای پیمنٹ ریسرچ پیمنٹ سیلڈیکس یہ دیکھیں یہ آرڈی ہم نے بنایا ہوا تھا اور اس کو view کے اوپر آگے کلک کر دیتے ہیں دیکھیں کیا لکھا ہے print ps id اس کو ہم کلک کر دیتے ہیں دیکھیں کیا لکھا ہے دیکھیں کیا لکھا ہے یہ دیکھیں یہ بنا ہوا ہے یہ ہم نے بنا دیا تھا تو یہی آپ ڈیریک جا کے کسی بھی بینگ میں جا کے اس کو جمع کروا سکتے ہیں جمع کروائیں گے چیک کے اوپر کچھ نہیں لکھئے گا زیادہ تر جو ہے اپ بی آر لکھا جاتا ہے تو اپ بی آر لکھے کسی بھی بینگ کی برانچ میں چلے جائیں اور جا کے جمع کروائیں جب جمع ہو جائے گا تو پھر ہم آ جائیں گے واپس اس جگہ پہ اس جگہ پہ آنے کے بعد یہ پیمنٹ ہے یہاں پہ آکے اس جگہ پہ ہم کلک کریں گے تو یہ سی پی آر یہاں آ جائے گا کچھ کو ہم کلک کر کے اٹیش کر دیں گے اٹیش کرنے کے بعد جب ہم ادھر آئیں گے لیٹا پہ دوبارہ تو اس جگہ پہ آکے ہم دوبارہ سے اس کو کلکولیٹ کریں گے تو یہ زیرو زیرو ہو جائے گا یہاں پیڈ اماؤنٹی ویلی ہوا جائے گا ٹھیک ہے یہ تو ہوگی ہمارا کلیر اگر اس کے جیسے ہی سی پی آر کلیر ہوگا تو پھر ہم اس کے اوپر شورٹ ویڈیو بھی بنا لیں گے بتا دیں گے کہ کیسے اٹیش ہوگا این ایک جر ایپ بھی ہم نے کر دیا ہے اورڈی ابھی تو ساری چیزیں کلیر ہیں اگر اس کے حوالے سے کوئی بھی آپ کا پویشن کوئی بھی آپ کی کیوری ہے تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا موسیقی